موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس عظیم کتاب مشکات کا ترتیب سے متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کتاب السلات اس کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا اور پھر نماز کے ختم ہونے کے بعد جو اذکار مسنونہ ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا احادہ کیا گیا کہ ہم نماز کے بعد کیا کیا وہ اذکار ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اور پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا ان مختلف چیزوں میں سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اسی طرح سے اللہمانت السلام ومنک السلام یہ ساری چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے اس کے ساتھ آیت القرصی اگر کوئی پڑھ لے نماز کے بعد اور ایک حدیث کے مطابق آیت القرصی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے اور جو آدمی اللہ کی حفظ و امان میں آ جائے شیطان اسے دھوکہ نہیں دے سکتا اس پر حملہ نہیں کر سکتا اور شیطان اسے راہ راستے آسانی کے ساتھ بھٹکا نہیں سکتا یہ سارے اس کے فائدے ہیں آیت القرصی پڑھنے کے اور اسی طرح ایک اور حدیث جس میں کہا گیا جسے ایک صحابی فرماتے ہیں عمرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبری کل صلاة ابو داود اور ترمزی کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نمازوں کے بعد فرض نماز کے بعد معوذات خاص طور پر قلعوذ برب الناس قلعوذ برب الفلق اس کو تم پڑھ لیا کرو تو آیت القرصی قلو اللہ احد یا اسی طرح معوذتین یہ وہ چیزیں ہیں جو پروٹیکشن کا ذریعہ ہیں شیطان کے حملے اور شر سے بچنے اور بچانے کا بہترین ذریعہ ہے بیٹ پر جانے سے پہلے مطلب سونے سے پہلے آپ آیت القرصی پڑھ لیجئے تو ایک طرح سے وہ حسار ہو جاتا ہے اور نماز کے بعد پڑھ لیں تو اللہ کی حفظ و امان میں ہم آ جاتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہیں تو اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا بھائی اور بہنیں ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد وہ عذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں پڑھئے اس کا احتمام کیجئے تاکہ ذکر و عذکار کی وجہ سے ہماری زبانیں تر رہیں جو زبان ذکر الہی میں تر ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوگا اس کے لیے عجر و ثواب اور اس کے لیے نعمت کے خزانے ہیں پھر اس کے بعد اگلا باب ہے اسی مشکات کا اگلا چیپٹر نماز کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مباہ جائز ہیں اور کچھ کام منع ہیں عرف عام میں کچھ تصورات رائج ہو گئے ہیں کہ تم یہ حرکت کرو گے تو نماز باطل یہ کرو گے تو نماز باطل اس طرح کی چیزیں ہیں تو دیکھئے حدیث کے ذریعے سے اپنے نماز اور اس کے عامال کو ٹھیک کیجئے عرف عام کی جو باتیں اگر حدیث کے مطابق ہوں تو لے لیجئے اور اگر کوئی چیز حدیث سے ٹکرانے والی ہو یا اس کے خلاف ہو یا اس کا ثبوت کوئی صحیح حدیث میں نہ ملتا ہو چھوڑ دیجئے اس کو کیونکہ جو کرنے والے کام ہیں وہ اتنے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں مزید کسی اس کے اندر اضافے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اور انہیں دین کے مسائل وغیرہ پوری طرح معلوم نہیں تھے تو ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی اور جب غلطی ہوتی تو اس کے بعد پھر پیغام آتا اس کے بعد حکم نامہ آتا کہ یہ کام جو تم نے ایسے کیا ایسے نہیں ایسے کرو تو اس لیے وہ غلطیاں ان کی وہ بھی ہمارے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے رحمت ثابت ہوئیں کیونکہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے بعد میں بہت سے مسائل بھی آئے احکام بھی آئے وضاحتیں بھی ہوئیں اب نماز میں کسی کو چھینک آ جائے چھینک سکتا ہے یا نہیں آپ کو بھی آئی ہوگی چھینکنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ چھینکنے کے بعد نماز کی حالت میں آپ کوئی بھی جملہ نہ کہیں جیسے الحمدللہ پھر سننے والا کہے یرحمک اللہ تو یہ جو چیز نماز میں ہے یہ درست نہیں ہے چھینک آ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک صحابی ان کو چھینک آ گئی اور جیسے میں نے کہا ابتدائی زمانہ تو جیسے ہی چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا نمازی میں جب الحمدللہ کہا تو دوسرے جو صحابہ ہیں وہ گھور کر دیکھنے لگے ان کو تو انہوں نے دیکھا کہ سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں کیا بات تھے پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے آدمی تھوڑا سا شرمندہ ہو کر تو وہ جھنڈا ہٹ کے ساتھ کہنے لگے کیا ہوا تم کو سب میری طرف گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو نماز میں چل رہی ہے نماز ابھی تو اس کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ گھور رہے ہیں اور یہ جو ہے اور زیادہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کیا کہ سارے میری طرف دیکھ رہے ہیں تو خیر انہوں نے کچھ کہا نہیں البتہ اشارہ کیا تو اس اشارے سے وہ صحابی سمجھ گئے کہ چھپ کرا رہے ہیں مجھے اب چھپ کیوں کرا رہے ہیں یہ تو انہیں نہیں معلوم لیکن وہ خاموش ہو گئے اب نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محسوس ہو گیا کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا بتایا گیا ان کو بلایا اور بلانے کے بعد بڑے پیارے مشفقانہ انداز سے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ نماز ہے نماز میں اس طرح سے نہیں کرتے نہ آپ کو کچھ بولنا چاہیے تھا نہ انہیں گھورنا چاہیے تھا نہ جواب دینا چاہیے تھا تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ تھا موڈل اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا مِّنْهُ کہ میں نے زندگی میں نہ پہلے نہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امدہ اور بہتر کوئی اور مؤلم دیکھا ہے ایسے مؤلم ایسے ٹیچر آپ کے علاوہ زندگی میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس درجہ شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی بات ذہن و دماغ میں بٹھانے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شفقت محبت وہ بھی اپنی جگہ پھر سمجھانے کا اسلوب وہ بھی اپنی جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیارا مؤلم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا دَرَبَنِي وَلَا شَطَمَنِ کہ اللہ کی قسم میں نے غلطی کی نماز میں لیکن انہوں نے مجھے نہ ڈانٹا نہ مارک اٹھائی کی نہ گالی دی عام طور پر یہ ٹیچروں کے ساتھ خاص ہے نا کہ بچے غلطی کریں طلبہ تو ڈانٹ پلائیں گے یا کبھی مارک اٹھائی بھی کریں گے یا کبھی ان کو گالی دیں گے بے عزتی کریں گے کچھ بھی ایسے کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے کہ ٹیچر اپنے طالب علم کے ساتھ برا سلوک کرے برے الفاظ استعمال کرے گالی گلوج کا معاملہ کرے یہ ناپسندیدہ چیز ہے ٹیچر کو تو نمونہ ہونا چاہیے اور جب نمونہ قائم کر رہے ہیں تو آپ کونسا نمونہ جیسے بعض لوگ بعض جگہوں پر عجیب وجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی زیادتی کرے کوئی اس کو مرغا بنا دیتا ہے کوئی اس کو کچھ اور انداز سے بٹھاتا ہے کوئی جھڑکتا ہے کوئی گالی دیتا ہے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں دیکھئے یہ سنت کے بھی خلاف ہے اس کے علاوہ تربیتی ہے نقطہ نظر کے ٹیچنگ کے میتھڈ کے بھی یہ خلاف ہے اس طرح سے کرنا اسی لئے بعض جگہ پر خاص طور پر جو مارڈرن کالیجز یونیورسٹیز ہیں یا جو مارڈرن ایڈوکیشن سسٹم ہے وہاں تو سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا اور یہ چیز قابل قبول نہیں کہ بچے کی آپ توہین کریں یا ایسا انداز اختیار کریں جس سے طالب علم احساس کمتری کا شکار ہو تدریس کا جو طریقہ اور اصول ہے یہ تو مارڈرن دنیا کے اندر ابھی بنایا گیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ایسا بہترین نمونہ قائم کیا کہ ہزار ہا تجربات کے بعد لوگ وہی سنت نبوی کی طرف لوٹ رہے ہیں ٹیچر بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی سب سے بہترین تربیت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز دیکھیں بدویانہ زندگی کے اندر وہاں سے آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا ہمدہ ٹیچر معلم اپنی زندگی میں نہ آپ سے پہلے نہ بعد میں کسی اور کو نہیں دیکھا اور آپ نے اس پیارے انداز سے اپنی بات میرے ذہن میں بٹھا دی اور یہ صرف انہی کا نہیں اور بھی مختلف صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے انہوں نے یہی گواہی دی حالانکہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک سیریس مسئلے پر بات کی آپ نے ڈانٹ نہیں پلائی گالی گلوج نہیں دی بلکہ اس انداز سے سمجھایا کہ میں خود سمجھ گیا اور شرمندہ ہوا اپنی جگہ کہ کاش میں یہ بات نہ کیا ہوتا یہ انداز وہ یاد ہے آپ کو پیشاب کرنے والے کے ساتھ آپ نے کیسا معاملہ فرمایا جو صحابہ اس کے ساتھ بھاگ رہے تھے آپ نے صحابہ کو روکا اس کو کچھ نہیں کہا جب وہ فارغ ہو گیا پھر اس کو بلائیا اور جو ہدایت اور تربیت کی بات اس کو کی وہ اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ ایک تو آپ کا گرویدہ ہو ہی گیا اور دوسرے یہ کہ یا اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما بات صحابہ جو ہدایت ملنے کے بعد عجیب سی دعا ان کی زبان سے نکلی یعنی غصہ تھا دوسرے صحابہ پر کہ یہ لوگ ڈانٹ رہے تھے غصہ کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا تو وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کر اور باقی کسی پر نہ کر یعنی مجھے کیا ہے باقی کو ملے نہ ملے میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کی بھولا پن بھولے پن سے وہ دعا کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی کی رحمت کو محدود کرنا چاہتے ہو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے سب کے لئے دعا کرو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر مہربانی نہ کر ایسے متعدد اور مختلف واقعات ہیں کا انداز تربیت کا انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہر اعتبار سے وہ پرفیکٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد انہیں بتایا کہ نماز میں سوال جواب نہ کرو نماز میں ادھر ادھر مت دیکھا کرو نماز میں ایک دوسرے کی تعریف یا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات مت کیا کرو انہا ذہ السلاح لا يسلح فیہا شیئم من کلام الناس نماز ہے عبادت اور عبادت میں آپس کی گفتگو بات چیت یہ نہیں کرنا چاہیے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز میں جو ہے تسبیح پڑو زیادہ سے زیادہ تکبیر کرو اللہ تعالی کی تعریف کرو قرآن کریم کی تلاوت کرو یہ سارے کام کرنے والے ہیں آپس کی بات چیز سوال جواب وغیرہ یہ سب چیزیں کسی طرح سے بھی نماز میں درست نہیں ہیں اسی طرح نماز کے اندر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنا کپڑا ٹھیک کرتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر وہ سجدے کی جگہ کو صاف کرتے رہتے ہیں یہ حرکت جو ہے نماز کے آداب اور خشو کے منافع ہے اس سے خشو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا آدمی کہ ہر تھوڑی دیر بعد ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں یا کبھی چشمہ ٹھیک کر رہے ہیں کبھی گھڑی بان رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں نماز میں یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ آداب سلات کے خلاف ہیں آداب سلات کا تقاضی ہے کہ یہ سب نماز سے پہلے کر لو اور نماز جب شروع کریں تو بالکل توجہ ایک سوئی کے ساتھ نماز ادا کرو ایک مرتبہ ایسے ہوا مٹی کا تو تھا فرش مسجد نبوی کا وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ جب سجدے میں جاتے تو مٹی تھوڑی سی ٹھیک کرتے شاید وہ سجدے کے لیے آسانی کے لیے اس طرح کر رہے ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا جو مٹی کو صاف کر رہا تھا کہ اگر تمہیں اگر کسی وجہ سے وہ تنکا وغیرہ ہے یا کوئی تکلیف دینے والی چیز جیسے کنکر وغیرہ زیادہ موٹے وہاں پڑھے ہوئے ہوں اور سجدے میں آپ کی پیشانی کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو آپ نے فرما ایک مرتبہ صرف اجازت دی جاتی ہے ایک مرتبہ ہٹا دو بار بار ہر سجدے میں سجدے سے پہلے زمین کو ٹھیک کرنا سجدے سے پہلے صاف کرنا یہ درست نہیں اسی لیے نماز سے پہلے جگہ کو دیکھ لو اگر کوئی چیز صاف وغیرہ کرنے والی ہو پہلے کر لو نماز شروع کرنے کے بعد اتفاقیہ کوئی چیز ہو تو اس کی اجازت ہے کہ ایک آتھ بار صاف کر دیا اور پھر اس کے بعد توجہ کے ساتھ نماز اور ایسے ہی نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہاتھ بان لے کے بجائے ایسے کمر پر ہاتھ بان کر ٹھہر جاتا ہے کمر پر ہاتھ رکھ کر تو یہ جو اس طرح کا اسلوب ہے کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا یہ نماز کے آداب کے سنت کے خلاف ہے نماز کا عدب یہ ہے کہ ہاتھ بان لے آدمی نظر اس کی سجدہ گاہ پر ہو یعنی جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے وہاں پر اس کی نظر ہو تاکہ وہ خشو کی جو قیفیت ہے وہ باقی رہے ہاتھ اس طرح سے کرنا یہ بھی خلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر اس طرح ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے ابھی آپ نے بھی اپنے آس پاس میں دیکھا ہوگا خاص طور پر جنازے کے موقع پر لوگ جو ہے جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں امام صاحب تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان سے کیا ستارے گنہ ہیں یا آسمان کی طرف اس موقع پر دیکھنے کا مطلب کیا ہے جب نماز شروع ہو گئی نماز میں نظر نیچے ہونی چاہیے چاہے جنازے کی نماز ہو ایدین کی نماز ہو جمعہ کی نماز ہو فرض نماز سنت نوافل تمام نمازوں میں عدب ایک جیسا ہی ہے یعنی سام میں دیکھو جہاں سجدہ کرنا ہو وہاں پر آپ کی نظر ہو منع کیا کس بات سے عن الالتفات فی الصلاح ادھر ادھر دیکھنے سے ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا اور آپ نے کیا کہا فقالا ہوا اختلاسن یختلسہ الشیطان من صلاة العب کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ایک شیطان آ کر اس کوئی نماز کو چھیننا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی توجہ ادھر ادھر ڈال رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھنا وہ شیطانی حملے کی ایک علامت ہے اس سے بھی منع کیا گیا توجہ سامنے ہو سجدہ گاہ پر ہو ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کسی ضرورت سے چھوٹی بچی بچہ ہے کیا وہ اس کو گود میں اٹھا سکتے ہیں جواب ہے اٹھا سکتے ہیں خاص طور پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں مثلا کوئی نہیں ہے آپ چھوٹی بچی ہے بچہ ہے اور اس کے ساتھ آپ ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا کیا کریں گے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوڑ دیں وہ زیادہ شور کریں گے یا کبھی خطرہ ہوتا ہے ادھر ادھر چلے جائیں یا کوئی چیز وہ گرا پڑا لیں گے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ اسے گود میں لیتے ہیں مسلحتن لے سکتے ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا سجدے کی حالت میں بٹھا دیجئے اور پھر اس کے بعد جب قیام کریں تو آپ اس کو پھر سے گود میں لے لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں اس میں کئی نکتے ہیں غور کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ام الناس لوگوں کی آپ امامت فرما رہے تھے اس موقع پر وَأُمَامَا بِنْتُ الْعَاسِ عَلَا عَاتِقِهِ آپ کی جو نواسی ہیں جن کا نام امامہ تھا بِنْتِ عَاسِ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی انہیں آپ کندے پر بٹھائے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اور نواسی کو اپنے کندے پر رکھے ہوئے ہیں فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودْ آَدَهَا یعنی جب رکوع میں جاتے تو احتیاطیں آپ زمین پر بٹھا دیتے اور پھر وہ رکوع سے اٹھتے سجدہ کر لیتے سجدے سے جب اٹھنے لگتے قیام کے لیے پھر اٹھا لگتے اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حرکت ہوئی نہ تھوڑی سی رکوع میں جا رہے ہیں بچی کو بٹھا دیا پھر اس کے بعد سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے وقت آپ اس کو اٹھا لیں یہ حرکت ہے یہ حرکت اتنی اگر ہو تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ درست دوسرا مسئلہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچوں سے اپنے نواسی نواسے وغیرہ ان سے کتنی محبت تھی کتنا پیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچہ آپ کا رتبہ کتنا عالی مگر اس کے باوجود امامہ کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں بہت بڑی بات ورنہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹپیکل تصور ہے کوئی بڑا ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بچوں سے شفقت نہ کرے پیار نہ کرے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خوفناک آوازیں نکالتا رہے اور بڑے کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹتا رہے ہمیشہ ہر چھوٹی بات پر بھی ڈانٹیں نہ ڈانٹنے والی بات پر بھی آوازیں نکالیں جیسے لوگوں کا انداز ہوتا ہے یہ سنت کے خلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی تربیتی انداز ہے بہت بڑا کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی جو بہترین تربیت ہوتی ہے ان کی ذہن سازی ہوتی ہے ہر بات میں ڈانٹیں گے ہر بات میں مارنے کی طرف دوڑ پڑیں گے تو کیا بچوں کو اس کا اچھا اثر پڑے گا نہیں اچھا اثر نہیں پڑے گا تو یہ بھی نقطہ نظر ہے اس میں دیکھنے کا یہ بھی سنت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کس انداز کا پیار تھا اور کتنی شفقت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے پھر اس میں یہ نقطہ بھی ہے کہ اگر امام بھی اس طرح سے بچے کو اٹھایا ہوا ہو تو اس کی نماز میں یا پیچھے پڑنے والوں کی نماز میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا البتہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے ضرورتا لیکن اگر کوئی آدمی اپنے مسجد کے لیے آ رہا ہو امامت کے لیے آ رہا ہو اگر اس کا گھر میں انتظام ہو تو پھر ٹھیک ہے تفریحن بچے کو لے آنا یہ نہیں ہے کہ آپ تفریحن بچوں کو گھر کے بجائے مسجد میں لائیں اور پھر مسجد میں جب نماز شروع ہو تو چھوڑ دیں بچوں کو یہ ویسے بھی آداب مسجد کے خلاف ہے ضرورتا یہ چیزیں درست ہیں اور جب لائیں تو ان کی لک آفٹر بھی آپ کیجئے ان کی دیکھ بھال بھی آپ کیجئے آپ کے بچے ہیں لائیں اور چھوڑ دیئے اور جب نماز شروع ہو ہی تو بچے جو ہے صفوں کے درمیان بھاگ رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو اس سے دوسرے جو نمازی ہیں ان کو ڈسٹرب ہوگا اگر لائیں تو اس کی خیال رکھئے کہ مناسب جگہ پر ان کو بٹھائیں یا اس طرح کا کوئی انتظام ہو کے وہ نماز میں کسی کے دوسروں کو خلل نہ ڈال سکیں پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں اور خاص طور پر دعا یا تکبیر کہتے ہوئے جیسے ہم نے کہا کہ اس سے منع کیا گیا بلکہ نہ صرف منع کیا گیا بلکہ ایک وارننگ بھی دی گئی اور وہ وارننگ بڑی سخت ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں کو اچک لے گا ناراضگی کا اظہار غصے کا اظہار بہت سخت کہا گیا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْدَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِندَ الدْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الَسَّمَا کہ لوگوں کو بچنا چاہیے اس بات سے کہ وہ دعا کے موقع پر یا نماز کے موقع پر خاص طور پر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس سے جو ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری بینائی سلب کر لی جائے سخت ناغواری کا جملہ ہے دراصل کہ اس طرح سے دیکھنا نماز کے آداب کے خلاف ہے تو بہت سارے لوگ عموماً نماز میں توجہ جدھر رکھنی چاہیے وہ توجہ ادھر نہیں دیتے اور اس طرح سے نہیں رکھتے بلکہ ادھر ادھر ان کی توجہ ہوتی ہے جو نماز کے آداب کے خلاف ہیں پھر ایک اور مسئلہ ہے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے وقت جماعی لیتے ہیں ایسے مو کھول دیا بڑا سا جیسے نین سے ابھی اٹھے ہوئے ہیں سستی اور کاہلی کا غلبہ ہے نین کی وجہ سے جیسے بار بار مو کھلتا رہتا ہے یہ ایک تو مجلس کے آداب کے خلاف نماز کے آداب کے خلاف اگر آپ کو جماعی آ ہی رہی ہے پہلے تو کوشش کریں روکنے کی اور اگر ضروری ہو گیا مو کھل گیا ہاتھ رکھ لیں اس پر کیونکہ اس طرح کا منظر لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہو دیکھنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا اس طرح مو کھول دینا لوگوں کے سامنے آداب کے خلاف ہے اور اسلام اتنا شائستہ دین ہے اتنا محذب دین ہے کہ مجلس کے آداب لوگوں سے ملنے جلنے کے آداب نماز کے آداب بہت کھول کھول کر بیان کیے گئے آپ لوگوں کا خیال رکھیں ان کے جذبات کا خیال رکھیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچیں تو مو کھولنے سے پہلے ہاتھ رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ اس طرح سے دوسروں کو یہ برا نہ دکھائی دے اور نماز کے اندر بھی اگر ایسی چیز ہو تو پھر کوشش کریں کہ جتنا پہلے تو مو نہ کھولے اس طرح سے اور اگر کبھی ضروری ہوا جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم کہا گیا اذا تسعب احدوکم فی الصلاة فالیقزم مستطع فین الشیطان يدخل صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب اس طرح سے ہو مو ایک دم نہ کھول دو کہ شیطان اندر داخل نہ ہو جائے احتیاط کیجئے نماز کے اندر نماز میں ٹھہرے ہوئے بار بار مو کھول رہے ہیں یعنی اتنی سستی کے ساتھ نیند کی حالت میں کس نے کہا کہ آپ کو نماز ادا کریں اگر اتنی زیادہ سستی اور غفلت ہے اور دوسری طرف کیا ہے یہ چیزیں ہوتی بھی عام طور پر خوشو نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اگر خوشو ہو اور اس تصور سے آپ ٹھہریں کہ اللہ رب العالمین کے آگے میں پھیرا ہوا ہوں کچھ مانگنے کے لیے کچھ عرض کرنے کے لیے تو پھر اسی تصور کے ساتھ آدمی کے اندر توانہ ہی پیدا ہوگی جیسے آپ کسی ذمہ دار سے گفتگو کریں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بار بار مو کھول رہے ہیں اس کے سامنے آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ باد اب باد کریں طریقے اور سلیخے کے ساتھ گفتگو کریں جب ایک عام بڑے آدمی کے سامنے آپ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو سب کا رب ہے اس کے آگے ٹھہریں اور وہاں کوئی خیال نہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی تہذیب وغیرہ کوئی اس طرح کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے اسی طرح سے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خانسی اس طرح کی تھوکنا یہ جو آداب مجلس کے بھی خلاف سننے دیکھنے والوں کے لیے بھی ناغوار دکھائی دیتے ہیں ان میں خود بخود آدمی کو محذب ہونا چاہیے اگر آپ چاہیں تو اس موقع پر جتنا محذب طریقہ ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے اس سارے چیپٹر میں آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں جو نماز میں کبھی پیش آ جاتی ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات بعض حرکت ایسی ہے جس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور کبھی ایسے کام جو نماز کے آداب کے خلاف ہیں دونوں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں اور بھی اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جس کا ہم انشاءاللہ و تعالی اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے انتظار کیجئے ہماری اگلی نشست کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ